نمسکار دوستوں IPL 2020 کے سروع ہونے سے پہلے چینل سپر کنگز کے لئے ایک سے بڑی ایک بوری خبر نکل کر آ رہے ہیں اور آج ایک اور بوری خبر نکل کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سریس رینا کے بار ہونے کے بعد اب چینل سپر کنگز IPL 2020 کا پہلا مقابلہ نہیں کھیل پائے گی بی سی سی آئی نے یہاں پر سیڈول میں بدلاؤ کرے گی اور ساتھی اوپننگ میں چینل سپر کنگز نہیں کھیلے گی اس خبر کے بارے میں ہم آپ کو تمام جانکاری دیں گے کہ آخر کار کیوں نہیں کھیلے گی اس کے علاوہ سریس رینا کے بار ہونے کے بعد میندر سنگھ دونی اپنی ٹیم میں پوری طرح سے بدلاؤ کریں گے اور خاص کر سریس رینا کی جگہ پر یورا سنگھ اور یوسیب پٹان میں سے کسے ملے گا موقع تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو اس ویڈیو کو پورا انتے تک ضرور دیکھتے رہیں اور ساتھی دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیئے ویلال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں اور ساتھی ساتھ دوستوں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جہرور کرتے جائے اگر آپ بھی چینل سپر کنگز کے پھینے تو تو چلے دوستوں ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے کہ اکرکار چینل سپر کنگز کیوں نہیں کھیلے گی ایپیل دو جار بیس کا اپننگ میچ یعنی کہ ایپیل کا پہلا میچ کیوں نہیں کھیلے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو تمام جانکاری دے دیتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دے کہ سی ایس کے نئے کھیل پائے گی ایپیل دو جار بیس کا اپننگ میچ پی سی سی سیڈول میں کرے گی بدلاؤ ایپیل دو جار بیس کی سرات سے ٹھیک پہلے تین بار کی چیمپئن ٹیم چینل سپر کنگز کو بڑا جٹکہ لگا جب ٹیم کے دو کھلاڑی سمیت تیرہ سدہ سی کورونا پوزیٹیو پائے گئے ٹیم کے جو دو سدہ سی کھلاڑی پوزیٹیو پائے گئے وہ ہے دیپک جیرور ریتو راج گائی کواڑ وہیں دوسری طرف ٹیم کے اپ کپتان سوریس رینا نے بھی نیچی کارنو کی وجہ سے اس سال نہیں کھیلنے کا پیسلہ کیا ہے رینا پارت لوٹ چکے ہیں اور پورے سیزن کے لئے انہیں خود کو اپ لفظ نہیں بتایا اب خبروں کی مانت سی ایس کے کے سامنے جس طرح کی پریشانی کھڑی ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے انہیں کچھ اور اتھرکت وقت دینے کا پیسلہ کیا ہے جس سے کہ وہ اس سے اوبر سکیں اب ایم ایس دونی کی کپتانی والی سی ایس کے اس لیگ کا اوڈگارٹن میچ نہیں کھیل پائے گی جو انہیں ستمبر کو کھیلا جائے گا اس بار آئی پیل کے مقابلے تین وینیو دوبائی ابودابی ویس آر جام میں کھیلے جائیں گے حالانکہ یہ پوری طرح سے تائی تھا کہ پچھلے سال کی ویجیتا ٹیم مومبئی انڈینس اور روپ ویجیتا ٹیم چینے سپر کنگز انہیں ستمبر کو اوڈگارٹن میچ کھلیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا بارتی کرکٹ بورڈ نے اب اپنے سیڈول میں کچھ صدار کرنے کا پیسلہ کیا ہے جس سے کہ سی ایس کے کو اس پریشانی سے پار پانے کے لیے تھوڑا اور زیادہ وقت مل جائے اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سی ایس کے اپنے ٹریننگ کی صورات 28 اگر سے کرے گی لیکن تیرہ سدیشوں کے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد پوری ٹیم کی کورنڈائن عوضی 6 دن کے لیے بڑھا دی گئی ہے وہیں پوزیٹیو پائے گئے سدیشوں کو 14 دن کے لیے کورنڈائن کر دیا گیا ہے یہ تب بھی بائیو سکیور بابل کا حصہ بن سکتے ہیں جب ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم اب اگلے سفتہ سے ٹریننگ شروع کر سکتی وہ بھی تب جب سب کچھ نارمل ہو جائے اور گلائڈیو کے ٹیسٹ نیگیٹیو آئیں وہیں بی سی سی آئی اوپننگ میچ کے لیے کسی دوسری ٹیم کے بارے میں سوچ رہی ہے جس کا مقابلہ رویت سرما کی مومبئی انڈینز کے ساتھ ہوگا تو یہ بڑی خبر ہے یہاں پر کہ چینے سپر کنگز آئی پیل دو جار بیس کا پہلا مقابلہ جو کہ 19 ستمبر کو مومبئ انڈینز سے ہونا تھا اس میں اب سامل نہیں ہوگی اور ان کی جگہ پر کسی دوسری ٹیم کو یہاں پر موقع ملے گا وہیں پر دوستو چینے سپر کنگز کے خطرنا کلائڑی سوریس رینا آئی پیل سے باہر ہو چکے ہیں تو اب ان کے ریپلیسمنٹ پر کس کلائڑی کو سامل کیا جا سکتا ہے اور ساتھی سوریس رینا کے بینا چینے سپر کنگز کی ٹیم کیسی دکھے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو بتا دے کہ چینے سپر کنگز ریپلیسمنٹ کی پلے پھلال نہیں سوچ رہی ہے لیکن یہاں پر خبریں نکل کر آ رہے کہ یوسیو پٹان اور یورا سنگ میں سے کسی ایک کو موقع مل سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ یورا سنگ آئی پیل میں نہیں کھیل سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹی ٹین کرکیٹ کھیل چکے ہیں جو کی بی سی سی آئی کے انوشار بی سی سی آئی کے کسی بھی کونٹریکٹ میں سامیل کرڑاڑی اس لیگ میں نہیں کھیل سکتا ہے لیکن یورا سنگ کناڈا پریمیر لیگ میں کھیل چکے ہیں تو اب وہ آئی پیل میں نہیں کھیل سکتے ہیں حالانکہ یوسیو پٹان کے پاس بہترین موقع ہے اگر چینے سپر کنگز سوریس رینا کا کوئی ریپلیسمنٹ چاہتی ہے تو پھر وہ یہاں پر یوسیو پٹان کو ٹیم میں سامیل کر سکتی ہے کیونکہ یوسیو پٹان کے پاس آئی پیل کا بہترین انوبو بھی ہے اور چینے سپر کنگز کے لیے بہترین پردسن کر سکتے ہیں وہیں پر دوستو اگر کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کرتی ہے چینے سپر کنگز سوریس رینا کا اس کے باوجود بھی اگر ٹیم کی بات کرے تو ٹیم کافی مجبوت ہے اپننگ کر سکتے اس ٹیم کی طرف سے موڑلی وجہ جو کی سین وارسن کے ساتھ مل کر یہاں پر ٹیم کو اچھی شروعات دے سکتے ہیں اس کے بعد سوریس رینا کی جگہ پر نمبر تین پر پاپ ڈیو پلیسیس کو کھلائے جا سکتا ہے اور نمبر چار پر مہندر سنگھ دونی خود کو پر موڈ کر سکتے ہیں وہی پر اس کے بعد نمبر پانچ پر امباتی رائیڈو اور اس کے نیچے ڈی جے براو کے دارجادو اور رویندر جڈے جا ٹیم کے لیے کافی بہترین پردسن کر سکتے ہیں یعنی چینل سپر کنگز کے پاس ابھی بھی ساندار بیٹنگ لائن اپ موجود ہے حالانکہ اوپننگ میں یہاں پر ریتو راج گائی کواڈ یا پھر موقع مل سکتا ہے موڈلی وجے کو باقی پوری ٹیم سنتولی تھے حالانکہ کچھ یہاں پر پھیر بدل کر سکتے ہیں اوپر نیچے بیٹنگ پوزیسن میں لیکن مہندر سنگھ دونی کو یہاں پر نمبر چار پر ہی کھیلنا چاہیے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دونی کو یہاں پر کس طرح سے اپنی ٹیم اتارنی چاہیے کس کھلیڈی کو کہاں پر موقع دینا چاہیے اور ساتھی کیا سریس رینا کا کوئی ریپلیسمنٹ اپنی ٹیم میں سامل کرنا چاہیے یوسیٰ پٹان جیسے کھلیڈیوں کو کومنٹ بکس میں ہمیں اپنی رائے جرور دیں اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں